بیسن کی کڑی، بیسن کی پکوڑے، کھڑویاں، بیسن کی حلوے اور نا جانے کون کون سی ڈشز بیسن کی آپ نے بنائی اور کھائی ہوں گی لیکن آج بیسن کی جو ڈش میں بناؤں گی وہ شاید ہی آپ نے کھائی ہو یا جو ہماری نانی دادیاں ہیں انہوں نے تو ضروری بنائی اور کھائی ہوگی آج میں بتا رہی ہوں بیسن کا مغص ہوگی نا یعنی جب اسے کھائیں گے اور کھانے والوں کو معلوم ہی نہ ہو یہ کیا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ انٹے کا خوگی نا یا مسالہ مغزی سمجھے گا گھر میں ممان آ جائیں تو سائی ڈش کے طور پر بھی یہ رکھ سکتے ہیں بنانا انتہائی آسان ہے بہت طور سے بیسن سے بھی بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آلیہ خان ہومسکیز تو چلے بناتے ہیں بیسن کا مغز خوگی نا بیسن کا خوگی نا بنانے کیلئے میں نے یہاں ایک کب بیسن لیا ہے اور بیسن میں وہ تمام ہرے مسالے کاٹ کر ڈالنا ہے جو پکوڑوں میں ڈالتے ہیں یا انڈے کی آم لیٹ میں بھی ڈالتے ہیں میں دونوں میں ہر مسالے ڈالتی ہوں یہاں میں نے جو مسالے لیا ہے ان میں پیاز، ہارہ دھنیا، ہری مرچیں، کٹی مرچیں اور نمک شامل ہے اسے بیسن میں مکس کر کے پانی ڈال کر اچھی طرح پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بس اتنا ہی گاڑا ہو جتنا انڈہ پھیٹتے ہوئے گاڑا ہوتا ہے اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اب ایک کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈال کر یہ پیسٹ اس میں ڈالیں گے تھوڑا پکنے لگے تو سائٹ بلٹ دیں گے آم لیٹ کی طرح اسے بنانا ہے بس یہ جب بیسن جمنے لگے تب اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے سے پک گیا ہے اسے میں نے پلٹ دیا ہے اوپر سے ابھی کچھا ہے وہ بھی ابھی پک جائے گا اگر یہ بہت دیر تک آئل میں رکھیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا ہمیں بھکل آم لیٹ کی طرح ہی بنانا ہے اور اتنا ہی نرم رکھنا ہے اور پلٹنے میں یہ ٹوٹے گا اگر یہ ٹوٹے تو پریشان نہ ہوں کیونکہ ہمیں اسے مسالے میں توڑ کر ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے طرح سے پک گیا ہے ہمیں اسی طرح کام لیٹ چاہیے اب اسے ایک پلٹ میں نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب اس کا مسالہ دیار کرنا ہے مسالہ بنانے کیلئے میں نے سب سے پہلے آدھر کپ آئل گرم کیا اس میں دو درمیانے سائز کی پیاس کاٹ کر ڈالی ہیں ساتھ ہی میتھی دانا ڈال دیا ہے میتھی دانے کی کچھ بو بیسن کے اس مسالے میں بہت اچھے لگتی ہے کچھ مسالے لیا ہیں جس میں ایک چمچہ حلدی ہے ایک چمچہ پیسیو مرچے ایک چمچہ کٹیو مرچے اور ایک چمچہ ہی دھنیا لیا ہے مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے مکس کر لیا ہے اور جب پیاس ہلکی سی براؤن ہونے لگی تب اس مسالے کو میں نے اس میں ڈال دیا مسالے کو بھوننا ہے اگر پیاس بہت زیادہ براؤن نہیں کریں تب پیاس بہت زیادہ مسالے میں گل جاتی ہے ساتھ ہی میرے دو ٹیماتر پر کٹ کر ڈال دیئے اس مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے تھوڑی دیر پکنے دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے گل جائے جو ٹیماتر ہم نے ڈالے ہیں وہ بھی گل جائیں اور مسالے کا آئل اوپر آنے لگے تب سمجھیں کہ مسالہ بھون گیا ہے یہ دیکھیں اس کا آئل اوپر آ رہا ہے اور پانی اس میں خوچھ گو گیا ہے اب اس میں میں نے مازید پانی ڈالا ایک کلاس پانی ڈالا کیونکہ اب ہمیں یہ جو ہم نے بیسن کا آمریٹ بنایا تھا وہ اس میں ڈالنا ہے بیسن پانی بہت زیادہ اجازب کرتا ہے اس لئے ابھی اس میں مجھے پانی اور ڈالنا ہے تقریباً دو تین گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا جو آمریٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے توڑ لیں گے اب میں نے اس میں ہری مٹشیں کاٹ کر ڈالی ہیں اور کچھ کٹا وغیر مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بیسن اچھی طرح سے پک گیا ہے اور جتنا پانی میں نے اس میں ڈالا تھا وہ سب ایک دم خوشک ہونے لگا اور جب یہ پک جائے گا تو یہ مزید خوشک ہو جائے گا اب میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا لیمونی چھوڑ کر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز میں ہو تو آپ دو لیمون ڈال سکتے ہیں آخر میں ہردھنیا ڈالیں اور ڈش میں نکالیں اور مزی سے چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ چاول کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور جب آپ کھائیں گے تو کسی کو نہیں بتائیں کہ یہ بیسن کا خوگی نائی یا بیسن کا مغاز ہے اور دیکھیں کہ کھانے والا آپ کو کیا بتاتا ہے تو بتائیے گا ضرور کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ